جو غافل ہے جو نماز سے وہ معتمی نہیں غافل ہے جو نماز سے وہ معتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرضو سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرضو میں انجمن انچہ اپناسیہ جانب زیادہ میں تمامین نسانین قرآنہ میں کا سکر مزار دا کہ اب تمامین حضات نے جشنِ ابباس میں شرکت کی اس کی جزا یقیناً سہدہ کیا ابھی جنابِ جاؤن کا تشکرہ مناہا تھا چار نسرے حاضر کرنا چاہتا ہوں یہی سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں مزر بھائی کہ یہ کس نے کہہ دیا کالا ہے جاؤن کا چہہاں یہ کس نے کہہ دیا کالا ہے جاؤن کا چہہاں حسین ذاتوں سے اچھا ہے جاؤن کا چہہاں چمک بکھیرے گا اب سرحد قیامت تک دعا شاہ سے نکھرا ہے جاؤن کا چہہاں دعا شاہ سے نکھرا ہے جاؤن کا چہہاں دارا کا نام ہے نسکندر کا نام ہے روشن بیازے دل پہ بہتر کا نام ہے سب سے حسین کون ہے اس کائنات میں یوسف کی بھی زبان پہ اکبر کا نام ہے یوسف کی بھی زبان پہ اکبر کا نام ہے ایک واللہ ترچیل سبات فرمائے کہ جس کی آنکھوں میں غم شہ کی نمی ملتی نہیں جس کی آنکھوں میں غم شہ کی نمی ملتی نہیں جس کی آنکھوں میں غم شہ کی نمی ملتی نہیں اس کی نسلوں کو کبھی کوئی خوشی ملتی نہیں نہے پہ جب سے ہے قبضہ حضرت عباس کا نہر پہ جب سے ہے قبضہ حضرت عباس کا تشنگی کا نام تو ہے تشنگی ملتی نہیں جس کی نسلوں میں طہارت ہے سنا کرتے ہیں وہ جن کی نسلوں میں طہارت ہے سنا کرتے ہیں وہ ملہت غازی کی سب کو روشنی ملتی نہیں ملہت غازی کی سب کو روشنی ملتی نہیں دار کی اوچائیوں پر لے گئے میسامی سے دار کی اوچائیوں پر لے گئے میسامی سے اس بلندی پر کہیں مدح علی ملتی نہیں ایک مطلع چند شہر سماعت فرمائے پیش کرتا ہوں میں آپ حضرات کی صدمت حالیہ میں ابو ذر بھائی ایک ایمانیہ بنارس میں مصرا ہوا تھا جل میں مچل نہیں ہے زیارت کی عرض ایک مطلع چند شہر سماعت فرمائے آپ حضرات ایک نارے سماعت فرمائے آپ حضرات دیکھیں کہ دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض دیکھیں شہر دیکھیں کشید بھائی مطلعہ کی صدمت میں مطلعہ دیکھو کہ دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض اب زندگی کے ساتھ ہے مدح کی عرض شہر دیکھیں شہر دیکھیں دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض اب زندگی کے ساتھ ہے مدھک کی عرض ابو ذر بھائی اس شہر کی حفاظت آپ کی ذمہ داری پیشے امامِ اثر ہو اشار بس قبول رکھتا نہیں میں فن کے تجارت کی عرض رکھتا نہیں میں فن کے تجارت کی عرض کہ پیشے امامِ اثر ہو اشار بس قبول رکھتا نہیں میں فن کے تجارت کی عرض ہوگی وہ پوری صرف در اہلِ بیت پر دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرض دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرض شہر دیکھیں دل میں زفر امام بھائی دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرض ابو ذر بھائی ہے جو میں چھے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جرابِ زائی صاحب اور پورے ہندوستان کا ہر قریے کا ہر شہر کا مسئلہ ہے یہ ایک دم میں جولان پر کر رہا ہے جو میں آپ حضرات کی شکلت پر پیش کرنا چاہتا ہوں چھے سماتھ فرمائے دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض اب زندگی کے ساتھ ہے مدھت کی عرض پیشے امامِ اس نو اشار بس قبول رکھتا نہیں میں فن کی تجارت کی عرض ہوگی وہ پوری صرف در اہلِ بیت پر دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرض شہر دیکھیں عزت بھائی سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل سعداد بن رہے ہیں شہر سچا ہوتا ہی چہتا ہوں سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خونس کے لیے ہے سیادت کی عرض سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل پپو بھائی شہر سماس فرمائیں سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خمس کے لیے ہیں سیادت کی عرض مصفر امام Audrey کیا خمس کے لیے ہیں سیادت کی عرض حبود درمائی آپ کے چینل سے یہ شہر نش رونا چاہیے پیغام کی شکل میں وہ محفی کیا وہ مجلس کا جہاں میں کوئی پیغام نہ دیا جائے مسئلہ پیش کراؤ سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خمکے لیے ہیں سیادت کے عرضو تو غافل ہے جو نماز سے وہ معتمی نہیں غافل ہے جو نماز سے وہ معتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرضو غافل ہے جو نماز سے وہ معتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرضو اسلام کے بقار کی ان کو نہیں حسد جن کو ہر صرف مال غنیمت کی عرضو جن کو ہر صرف مال غنیمت کی عرضو اور پامار یہ شہر دیکھیں میں نازم مقاصرہ کی جانب سے پہمال کر رہے ہیں جو قولِ رسول کو ان کو بھی ہے نبی سے صفاعت کی عرضو پہمال کر رہے ہیں جو قولِ رسول کو ان کو بھی ہے نبی سے صفاعت کی عرضو ابھی ایرکسلوبہ مختلف پانٹی آئیں آپ سے والے کی میں شیر پہمال کر رہا ہوں کہ اس قوم کے مزاج کو تم جانتے رہیں اس قوم کے مزاج کو تم جانتے رہیں اور ایک جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرضو اس قوم کے مزاج کو تم جانتے رہیں جھوٹوں سے کر رہے ہو اس قوم کے مزاج کو تم جانتے رہیں جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرضو جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرضو ملنے کی بارے امام کے ملنے کی ضد ہے ان سے تم مر کر ملوں گا میں ملنے کی ضد ہے ان سے تم مر کر ملوں گا میں بیمار کو ہے گوشہ ایک قربت کی آردو بیمار کو ہے گوشہ ایک قربت کی آردو ملنے کی ضد ہے ان سے تم مر کر ملوں گا میں بیمار کو ہے گوشہ ایک قربت کی آردو اب یہ ایک مطلعہ دو تین شہر حضرت کراؤں سماس فرمائے جہاں جہاں ذات ہے خصوصی توجہ کا تعلی کہ دلوں میں آلِ نبی کی اگر ولاہی نہیں دلوں میں آلِ نبی کی اگر ولاہی نہیں تو سجدے لاکھ کرے کوئی فائدہ ہی نہیں یہ کہاں ہے آپ ہزاں پوچھیں دیکھیں دیکھیں باقر بھائی باقر بھائی دلوں میں آلِ نبی کی اگر ولاہی نہیں تو سجدے لاکھ کرے کوئی فائدہ ہی نہیں میں کیسے کہتوں کہ یہ کوئی موجزہ ہی نہیں میں کیسے کہہ دوں کہ یہ کوئی موجزہ ہی نہیں تبرکے غم سرور کبھی گھٹا ہی نہیں میں کیسے کہہ دوں کہ یہ کوئی موجزہ ہی نہیں تبرکے غم سرور کبھی گھٹا ہی نہیں یہ شہدت و احسان نلکرہو کہ دعا بھی مانگی تو اب باس باوفا کے لیے جس نے اب باس بہت کمر امام تھا دعا بھی مانگی تو اب باس باوفا کے لیے لبِ علی پہ کوئی دوسری دعا ہی نہیں لبِ علی پہ کوئی دوسری دعا ہی نہیں دعا بھی مانگی تو اب باس باوفا کے لیے لبِ علی پہ کوئی دوسری دعا ہی نہیں علی کا دورِ حکومت ہے چار سال فقط علی کا دورِ خلافت ہے چار سال فقط اب ادھر بھائی آپ بھی تبلیغ دین کرتے ہیں علی کا دور خلافت ہے چار سال فقط علی کے دور میں بھوکا کوئی ملا ہی نہیں علی کے دور میں بھوکا کوئی ملا ہی نہیں علی کے دور حکومت ہے چار سال فقط علی کے دور میں بھوکا کوئی ملا ہی نہیں محار ٹھوڑ کے کمبر بھی ہٹ گئے پیچھے عطا کے وقت علی ہاتھ روکتا ہی نہیں عطا کے وقت علی ہاتھ روکتا ہی نہیں یہ شیر بطور خاص سمار فرمائے کہ علی کا ذکر کنت و کندن مقفیہ کے پس مندر میں علی کا ذکر زمانے میں گر نہیں ہوتا علی کا ذکر زمانے میں گر نہیں ہوتا زمانے والے سمجھتے کوئی خدا ہی نہیں یہ بہت بڑا میں نے آہستہ سے پڑھا ہے زمانے والے سمجھتے کوئی خدا ہی نہیں علی کا ذکر زمانے میں گر نہیں ہوتا زمانے والے سمجھتے کوئی خدا ہی نہیں کوئی یہودیوں کے مقا سے مقا وہ بتر ہے یہودیوں کے مقاہ سے مقاہ وہ بتر ہے جہاں پہ مجلس و ماتم کا سلسلہ ہی نہیں چاہیے تشبیر دیکھئے جہاں پہ مجلس و ماتم کا سلسلہ ہی نہیں اب یہ تین شیر میں پیغام کی شکل میں کمر امام صاحب ایک جشن مولا عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں لائیو ٹیلی کاشٹ ہو رہا ہے پوری دنیا ایک جشن کو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے ایک پیغام میں جشن کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں اور ناظرین انقلاب کے حوالے سے یہ پیغام ہے جناب کشید صاحب کے حوالے سے پیغام ہے کہ یہودیوں کے مقاہ سے مقاہ یہ بتر ہے جہاں پہ مجلس و ماتم کا سلسلہ ہی نہیں خدا کو بھول کے کرتے ہو شاہ کا ماتم خدا کو بھول کے کرتے ہو شاہ کا ماتم تمہیں حسین کے مقصد کا کچھ پتا ہی نہیں ہے خدا کو بھول کے کرتے ہو شاہ کا ماتم ایک رخ میں نے یہ پیش کیا دوسرا رخ یہ دیکھیں گھروں میں جن کے مسلے ہیں تاک کی دینت ادا کا فرق بچھانے کا فائضہ ہی نہیں دوسرا رخ دیکھیں کی اگر کہ بغیر الفتہ شبیر سجدہ معبود بغیر الفتہ شبیر سجدہ معبود یہ وہ عمل ہے جس کی کوئی جزا ہی نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جس کی کوئی جزا ہی نہیں ہے بغیر حب آل محمد کے حدیث میں بہارد ہوئے کہ آپ کے سجدے آپ کے موہ پہ مار دیے جائیں گے یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی پسل مندل میں شیر سماعت فرمائے کہ بغیر الفتہ شبیر سجدہ معبود یہ وہ عمل ہے جس کی کوئی جزا ہی نہیں اگر حسین کے فرش ادا سے دوری ہے آخری شیر آخری پیغام اگر حسین کے فرش ادا سے دوری ہے تو پھر مسلے پہ جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر حسین کے فرش ادا سے دوری ہے تو پھر مسلے پہ جانے کا فائدہ ہی نہیں گلے لگا لیا بڑھ کر حسین نے اس کو مجھن چھے تمہاری میں کر رہا ہوں آخری شیر کہ گلے لگا لیا بڑھ کر حسین نے اس کو کہ ایسا لگتا ہے ہن کی کوئی خطا ہی نہیں کہ ایسا لگتا ہے ہن کی کوئی خطا ہی نہیں قصیدہ لکھتا ہوں ہودا ہے ایسا ہر احساس علی کی مدھا میں لگتا ہے کچھ لکھا ہی نہیں شکریہ شکریہ شکریہ